نیشنل سیوینز اور فائننس چینل پر آئے ہوئے تمام معزیز خواتین و حضرات کی خیدت میں السلام علیکم آج بات کرتے ہیں کہ جو کنونشنل پراجیکٹس ہیں نیشنل سیوینز کی ان کا منافع آج کل کتنا ہے آج تاریخ ہے یکم ستمبر دوہزار چوبیس اگر ہم ایک لاکھ روپے آج انویسٹ کرتے ہیں تو مختلف سکینز میں کتنا منافع دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں سپیشل سنگ سرٹیکویٹ کی طرف یہ ششمائی سکین ہے یعنی ہر چھ ماہ بعد اس میں منافع ملتا ہے اور اس میں جو منافع ہر چھ ماہ بعد آپ کو ملے گا اس پر ٹیکس کٹے گا اگر آپ فائلن ہیں پندہ فیصد اور نان فائلن ہیں تو وہ پینتیس فیصد ٹیکس کٹے گا اس کے علاوہ جب آپ سرٹیکویٹ کیش کروائیں گے تو اس وقت 2.5 پرسن یعنی ڈھائی فیصد کے حساب سے زکاة کٹے گی اب آجاتے ہیں منافع کی طرف تو جو پہلے پانچ منافع ہیں ایک سے لے کر پانچ تک وہ آپ کو دیے جائیں گے 15.5 پرسن کے حساب سے یعنی پندہ اشاریہ پانچ فیصد کے حساب سے جو آخری منافع چھٹا منافع ہوگا وہ 17 پرسن یعنی 17 فیصد کے حساب سے ملے گا اب فائلر کو منافع کتنا ملے گا فائلر کو منافع ملے گا 7,750 پرافٹ ہے اس میں سے ٹیکس کٹے گا 1,163 اور جو نیٹ پرافٹ ہے وہ ملے گا 6,587 یعنی 6,587 اور جو نان فائلر ہیں ان کا جو ٹیکس ہے وہ کٹے گا 2,713 روپے اور نان فائلر کو منافع ملے گا 5,037 یعنی 5,037 اس کے بعد آجاتے ہیں ایک مہانہ سکیم ہے ریگولر انکرم سرڈکیٹس اس کا جو منافع ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 14.64 یعنی اس پر منافع ملتا ہے 14.64 فیصد کے حساب سے ٹیکس کی وہی دیشو ہے یعنی 15 فیصد جو ہے وہ فائلر ٹیکس دے گا اور نان فائلر دے گا 35 فیصد یہ ہوگا پوئی پرافٹ پر اس میں زکاعت نہیں ہے البتہ چار سال تک سروریس چارجز کٹیں گے اگر جب آپ سرڈکیٹس کیش کروائیں گے اب منافع جو ہے فائلر کا منافع کتنا بنتا ہے اس حساب سے بہو بنتا ہے 1220 اس میں سے ٹیکس کٹے گا 183 یعنی 183 اور جو منافع ملے گا وہ ملے گا 1037 یعنی 1037 منافع ہر ماہ ملے گا فائلر کو اور جو نان فائلر ہے اس کا منافع تو وہی ہوگا لیکن اس کا ٹیکس ہوگا چار سو ستائیس روپے اور اسے جو ملے گا وہ جو کیش لے گا وہ لے گا ساتھ سترین میں یعنی سیون ہنڈرڈ نائنٹی تھری روپیز ریگولر انکم کے لیکن ان کے لیے ان شرائط پر پورا ترنے والا وہی اس میں انویسمنٹ کر سکتا ہے اب 15.36 کے حساب سے جو منافع بنے گا ہر مہینے ایک لاکھ کی انویسمنٹ پر بیبو سیونگز پینشنز بینیفٹ ایکاؤنٹ شہدہ والفر ایکاؤنٹ میں وہ بنے گا بارہ سو اسی روپے چاہے فائلر ہو یا نان فائلر ہو سب کا منافع یہی ہوگا اچھا اس پر بھی زکاعت نہیں ہے اور اس پر جو ہے سروس چارجز لگو ہوں گے چار سال تک اس کے بعد آتے ہیں شارٹ ٹرم سیونگ سیڈکیٹس میں اب شارٹ ٹرم سیونگ سیڈکیٹس جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں پہلے بات کرتے ہیں تین مہینے والے کی تین مہینے والے کا منافع ہے وہ ہے انیس فیصد سالانہ اچھا اس میں ٹیکس وہی ہے پندہ فیصد اور پینتیس فیصد فائلر اور نان فائلر کا اور اس میں ایک شرط ہے زکاعت اس میں نہیں ہے لیکن ایک شرط ہے کیش کروانے کی کہ ایک مہینے تک آپ کیش نہیں کروا سکتے جس ڈیٹ کو بھی آپ کے پیسے جمع ہوتے ہیں اس کے بعد ایک مہینہ آپ اسے کیش نہیں کروا سکیں گے اب اگر بات کریں اس کے منافع کی انیس فیصد کے حساب سے تو تین مہینے بعد فائلر کو ملے گا چار ہزار ساسو پچاس ساسو تیرہ روپر ٹیکس ہوگا اور جو ملیں گے وہ ملیں گے چار ہزار سینتیس یعنی فور تھاؤزنڈ این تھرٹی سیون فائلر کو ملے گا اسی طرح نان فائلر کا منافع منافع تو وہی ہوگا چار ہزار ساسو پچاس لیکن اس کا ٹیکس زیادہ ہوگا پہنتیس فیصد کے حساب سے وہ کرے گا ایک ہزار چھہ سو تریسر یعنی ون تھاؤزنڈ سکس ہنڈر سکسٹی تری اور اسے منافع ملے گا تھری تھاؤزنڈ ایٹی سیون یعنی تین ہزار ستاسی روپے شار ٹرم سیون سیڈیفکیٹس میں ہی دوسری جو اسکیم ہے وہ ہے سکس منس یعنی چھہ ماہ کا سیڈیفکیٹ ہوگا چھہ ماہ بعد اب اسے کیش کروائیں گے اس کا جو پرافیٹ لیٹ بنتا ہے وہ ہے ایٹین پائنٹ نائن ٹو پر این ایم یعنی سالانہ اس کا بنتا ہے اٹھارہ اشارہ بانوے اس کا بھی وہی ایک مہینے کا لاکب پیرڈ ہے ایک مہینے تک کیش نہیں کروا سکتے اور جو منافع ہے اس میں پندرہ فیصد فائلر کا دے گا ٹیکس اور نان فائلر تھرٹی فائلر کا جو منافع بنے گا وہ بنے گا نو ہزار چار سو ساٹھ اور ٹیکس دے گا فائلر ایک ہزار چار سو انیس یعنی ون تھاؤڈن فور ہنڈر نائنٹین اور اسے نیٹ ملے گا سکس تھاؤڈن فارٹی ون یعنی چھہ ہزار اکتالیس روپے اسے منافع ملے گا اب آتے ہیں نان فائلر کی طرف تو نان فائلر کا منافع تو وہی نو ہزار چار سو ساٹھ اور جو ٹیکس دے گا نان فائلر وہ دے گا تین ہزار تین سو گیارہ یعنی 3311 اور جو نیٹ منافع ملے گا اسے وہ ملے گا سکس تھاؤڈن ون ہرنڈ فارٹی نائن یعنی چھہ ہزار ایک سو ارنڈ چاس شارٹ ٹرم سیونگ سیڈیفکیٹس کا جو تیسرا ہے وہ ہے ایک سال والا اس میں جو منافع ہے وہ ہے سترہ شاری شپن یعنی سیونٹین پائنٹ فائی سکس پر اینم اور وہی ون منت کا لاکر پیرڈ ہے ٹیکس کرے ہوئی وہی ہے پندرہ فیصد اور پینٹس فیصد زکاة اس میں نہیں ہے اب اس میں منافع دیکھیں تو فائلر کا منافع بنے گا سترہ ہزار پانسو ساٹھ اور فائلر منافع پر ٹیکس دے گا وہ دے گا دو ہزار چھہ سو چونتیس یعنی ٹو تھو تھاؤزن سکس انڈر تھرٹی پور اور اسے ملے گا چودہ ہزار نو سو چھبیس ایک سال بعد ایک لاکھ کی انویسمنٹ پر اب دیکھتے ہیں کہ نان فائلر کیا پی کرتا ہے نان فائلر کا منافع وہی سترہ ہزار پانسو ساٹھ اس کا منافع جو ہوگا اس پر ٹیکس دے گا وہ چھہ ہزار ایک سو چھالیس یعنی سکس ایک سال بعد ایک لاکھ کی انویسمنٹ پر منافع ملے گا وہ ملے گا الیون تھاؤزن فور ہنڈر فورٹین یعنی گیارہ ہزار چار سٹھ چودہ روپے سیمیز اکاؤنٹ جو ہے وہ عام سیمیز اکاؤنٹ ہے اور اس میں آج کل منافع ہے انیس فیصد ہے اور یہ منٹلی بیس پرڈکٹ پر جو ہے تیس جون کو کلکولیٹ ہوتا ہے فائلر کا ٹیکس بھی وہی بھی ہے پندرہ فیصد اور پینتیس فیصد نان فائلر کا اور جو زکاعت ہے وہ یکم رمضان کو کٹی جاتی ہے اس امان پر جو گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ جی اس امان پر زکاعت کٹی جائے تو اس پر زکاعت کٹے گی پھر آتے ہیں ڈیفینس سیونگ سیٹیفکیس ڈیفینس سیونگ سیٹیفکیس لانگ سکیم ہے ٹینئرز والی لانگ ٹرم سکیم ہے اس کے لئے یہ جو ہے ایک سپیشل الگ سے ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ وہ نیکس ویڈاگ میں ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ